اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعز اکراب لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایمٹی عبدالعز ناظرین مجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو جیسے سب تنقید کار ہیں کہ یہ آپ مذاکرات پر کیوں گئے ہیں پہلے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا وقتی طور پر دیکھا جائے تو یہ سب باتیں ٹھیک بھی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر سکے کا دوسرے روک دیکھیں تو تمام طاقتیں تمام سیاسی پارٹیز خان کی زد میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ایسے میں آئین کی پمالی تک بھی ہو سکتی ہے اس صورتحال میں سپریم کورٹ جو کہ آئین کی محافظ بھی ہے وہ بیٹ بچاؤ کی کوشش میں ہیں تمام پارٹیز کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا دینا بھی ان کی بہترین کاوش ہے اب بھی اگر ان سیاسی پارٹیوں نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے معاملات کو الچھایا تو پچھتر سالہ طریق کی طرح طاقتور حلقوں کے سٹپنی کے طور پر استعمال ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے خدا رہا اپنے اپنے ذاتی مفاد سے باہر نکلیں ملک اور قوم کا سوچیں قریب عوام بھوک سے مر رہی ہے جتنا جلدی ہو سکے استقام کی طرف جائیں تاکہ بیرونی سرمایہ کار اپنا سرمایہ ملک میں لگانے کا سوچیں ملکی حالہ جو بنا دی گئی ہے اب تو ہمسایہ ملک بھی ہم پرنستا ہے ان حالات سے نکلنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا تعلق چاہے جس پارٹی سے بھی ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اس میں ملک کا فائدہ اور بقاہ ہے ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض بطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سیر ہونے تک اپنا بہت سارے خیار رکھیے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ